بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پنڈی جو پچیس بے کو تھوڑی خوابوشی پچیس بے کو جو میں جس طرح کا عوام کا سمندر پنڈی سے آنا تھا وہ نہیں آیا جو میں اپنے پنڈی کے ٹائگروں سے امید لگا کے بیٹھا تھا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح میری پنڈی کی ٹیم نہیں نکلی اور میں آپ اس کے وجہ بتاتا ہوں اور اس کے بعد جب میں ختم کروں گا میں نے بھی آپ سے ایک عود لینا ہے دیکھیں جلسے میں عوام چل کے آتی ہے جلسے میں تنظیم کا بڑا کم کام ہوتا ہے اگر عوام کے اندر آپ کی جماعت کی بگبوریت ہو تو جب جلسے کا اعلان ہوتا ہے عوام چل کی جاتی ہے وہ اور بات ہے کہ ان کی جتنی بھی پارٹیز ہیں یہ جو مرضی ہے ان کو کیمے کے نان کھرانے پڑتے ہیں جلسے پہ لوگوں کو بلانے کے لیے بلکہ اندر سندھ کے اندر تو وہ پیسے دیتے ہیں جلسوں پہ آنے کے لیے تو ہمیں اہلا نے عزت دیا ہماری پارٹی کو تو اس دن لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے کہ یہ وہ جماعت ہے جو انشاءاللہ پاکستان میں ایک انصاف کا نظام لے کی آئے گی اس کی لوگ آتے ہیں لیکن پنڈی اور جو ساری اردگرد کے میرے میرے جو عدداروں یہ سمجھ آؤ ایک چیز کہ جب آپ مظاہرہ کرتے ہیں جب پروٹیس کرتے ہیں تو اس کے لیے تنظیموں کو لوگوں کو نکالنا پڑتا ہے اس پہ لوگ خود نہیں آتے ہیں اور اسی لیے میں نے جو اب جو میری پلیننگ ہے مارچ کی اسلام آباد یہ میں نے بڑا اس کی ایک ایک پہلو سوچ سمجھ کے پہ پلین کیا ہے ہر چیز کا ان کو تو میں جانتا ہوں جو رانہ سنالا اور شباب شریف ٹیٹ لوگ ہیں ان کو تو میں ان کو تو میں بڑی دیر سے تیس چالی سال سے جانتا ہوں جو بزدل لوگ ہوتے ہیں یہ یاد رکھیں میری تیری کے انصاف کے نوز اور ایک چیز یاد رکھو جتنا بزدل آدمی ہوتا ہے اترا ظالم ہوتا ہے ظالم ظالم ہی بزدل ہوتا ہے دلیر لوگ ظلم نہیں کرتے کیونکہ ان کو اعتماد ہوتا ہے اپنے اوپر چار چار دفعہ انہوں نے میرے خلاف روم مارچز کی میرے ساڑھے تین سال میں چار دفعہ انہوں نے روم مارچ کی ایک دفعہ مریم بی بی نے کوشش کی وہ راستے میں کی ختم ہو گئی جیٹی روڈ پہ کیونکہ وہ اس لیے ختم ہو گی کیونکہ کیمے کے نا نہیں ختم ہو گئے دوسری مارچ کام پر ڈالنے والی بلاولنے کی اور وہ وہ ڈی چوب پہ بھی پہنچ گیا کوئی کنٹینر نہیں رکھا اس کو روپنے کے لیے کسی کے پر افعیار نے کی اور دو دفعہ مارچ کی دیزل صاحب نے دیزل کے پرمٹ پہ پلنے والے نے دو دفعہ مارچ کی پوچھے پولیس ہے یا پولیس پنڈے کی بھی ہے اسلام آباد کی پوچھے کوئی ہم نے ان کو روپنے کی کوشش کی بلکہ میں نے تو بیزل صاحب کو کہا کہ اگر کھانے پینے کی ضرورت ہے ہم وہ پچھا دیں گے آپ کے پاس کیونکہ کیونکہ پنڈی ہمیں کسی سے خوف نہیں کیونکہ عوام ہمارے ساتھ ہے ہمیں کسی سے ڈر نہیں لیکن ان کو ہمارے سے ڈر ہے جب بھی میں مارچ کا نام لیتا ہوں تو کام پر ڈامنیشن ہو جاتی ہے اب ان کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میری ٹیم کو بھی نہیں میں نے بتایا میں نے کیا کرنا ہے کیونکہ مشکل مجھے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری ہر جگہ فون ٹیپ ٹیلی فون ٹیپ گھر ٹیپ نوکروں کو بھی انہوں نے خریدے کی کوشش کی ابھی تو وہ آڈیو ٹیپ نکل رہی ہے کہ پرائیم منسٹر کے آفس میں وہ بھی ٹیپ ہو رہا تھا میں اپنی ایجنسی سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہارا یہ کام رہ گیا ہے کہ اپنے اوپر لوگوں کے پر جاسوسی کرو کیا آپ کا یہ کام رہ گیا ہے کہ جوڑ توڑ کرو کہ کس کو اب لے کے آنا اور کس کو کرانا ہے کیا آپ کو کوئی فکر ملکی ہے یا نہیں ہے کوئی آپ کو فکر ہے کہ جو جو پاکستان کا کوئی طبعی کی طرف لے کے جا رہی ہے سارے ڈاکو ملکے کیا یہ کام رہ گیا کہ جی ٹیلی فون ٹیپ کر کے پتا چلا ہو جائے میں عمران حان کیا کہہ رہا ہے یا عظم حان سے کیا بات کر رہا ہے جب وہ پرائیم منسٹر تھا گھر کے فون ٹیپ کر رہے ہیں لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کبھی ان کو پکڑے دیتے ہیں سوشل میڈیا کو لوگوں کی تمہیں کیا کہتیا لوگوں کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دیتے ہیں میڈیا کے پر پودا کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے میں وہ ہیومن رائٹس والے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ کدھر چھمکے ہوا نظر نہیں آرہا کہ پاکستان میں ازادی رائے کیا گلہ بھونڈا جا رہا ہے ہمارے زمانے میں تو شور میں چاہتا تھا جی اوہو عبران غن کیا کر رہا ہے ایک تیوی ٹینل بتاؤ جو ہم نے بند کرنے کی کوشش کی بتاؤ کس کو ہم نے دھمکی دی یہاں وہ عرشت شریف ملک چھوڑ کے باہر بھاگا ہوا ہے اپنی جان بچا کے ادھر صابر شاکر وہ ملک سے باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگ جو محبے وطن سمجھے جاتے ہیں بڑے بڑے اچھے نام اور عمران ریاض کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا صرف اس لیے کہ جناب آپ عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں یہ بھی کبھی ہوا ہے پاکستان میں اور صرف یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم ان چوروں کو مان جائے جو تیس سال سے ملک کو روٹ رہے ہیں یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں ڈال دھنکا کے کسی طرح ان کو قبول کروالے یہ سن لو یہ جو بھی یہ کوشش کر رہے ہیں یہ چوروں ڈاکو اور ان کے ہینڈلر سن لو یہ قوم نہیں تمہاری بات سننے لگی جو ان کے ساتھ لگے گا میں یہ در سے ہینڈلرز کو بتا رہا ہوں کہ جتری مرضی آپ کوشش کر لیں آپ اپنے آپ کو بتان کریں گے قوم نہیں جانے لگی ان داکوں کے ساتھ قوم ان کا مقابلہ کرے گی اور انشاءاللہ یہ جو کپتان کا پلان بنا ہوئے مارچ کا یہ مارچ یہ جو مرضی پلاننگ کر رہے ہیں پلاننگ جو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ جو ہم پلاننگ کر رہے ہیں ہمیں پتا انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو نہیں پتا ہم نے کیا کرنا ہے اب اچھا پلاننگ میں بھی آپ کو جو آج میں نے آپ سب کو عدداروں کو کٹھا کیا ہے میں نے بھی آپ کی ڈیوٹیز لگا لی اس سے پہلے اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جو اس ملک کا بڑا فرانڈ جب نیب نے اس کو بلا کے پوچھا ملک کا فرنسپنسٹر تھا کہ جناب آپ کی دوزار بارہ میں اسی لاکھ آپ کے احساست ہے اور چار سال کے بعد وہ اسی کروڑ پہ پہنچ گئے تو آپ کے پاس پیس آیا کہ در سے جب یہ سوال پوچھا اس نے پرائم منسٹر کے جہاز میں بیٹھ کے تم ان سے بار بھاگیا اچھا یہ کمال چیز یہ ہے پنڈیز رہا یہ سنیں گے کمال چیز یہ ہے کہ دار یہاں سے بھاگتا ہے تو وہ لندن اس کے بیٹے وہ لندن نوازشری بھاگتا ہے وہ لندن اس کے بیٹے وہ لندن شباہ شریف اس کے دونوں بیٹے لندن اور آپ مریم نے بڑی دکھ بہی کہانی سنا کے تو وہ بھی لندن میں مجھے ذرا یہ بتائے پنڈی میں شاید مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی کیا ان کی کوئی برطانیہ کی ملکہ سے کوئی رشتہ داری تو نہیں میں تو سمجھا تھا یہ گوال منڈی میں پیدا ہوئے ہیں لگتا ہے کہ یہ لندن میں ساری فیملی پیدا ہوئی ہے اور مزیدار بات یہ ہے کہ وہ جناب لندن میں بیٹھ کے ابھی باپ بیٹی نے پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ہمارے سے بہت بڑا ظلم ہو گیا ہمیں جناب ہمارے پر ناجائز کیسز ہو گئے ہمارے سے جی انتقامی کروائی لی گئی تو میں ان سے سوال پوچھتا ہوں کہ اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری عدیہ نے غلط فیصلہ کیا تھا اور میں دوسرا سوال پوچھتا کہ وہ کون سی پاور تھی ہم تو اقتدار میں بھی نہیں تھے تب کیسز تھے تو آپ کے ہوئے جب نون لیگ پاور میں تھی تو کس نے آج سے ظلم کیا ہے کیا یہ آپ پاکستان کی عدیہ کے اوپر اشارہ کر رہے ہیں یا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پر کر رہے ہیں ہم تو پاور بھی نہیں تھے تو دونوں باپ باپ بیٹی بیٹھ کے رونا دونوں کر رہے ہیں ایک سوال کا جواب دے دیں آپ دونوں کہ یہ جو اربوں روپے کے چار مالات ہیں لندن کے اندر ایک سوال کا یہ قوم جواب مانگ رہی ہے چھ سال سے کوئی پیسہ کدھر سے آیا ہے یہ خریدے کے لیے مان تو گئے ہیں کہ ہمارے ہیں تو جب آپ کے چار مہمے ترین لندن کے علاقے میں چار مالات ہیں تو یہ آج تک جواب کیوں نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آیا میرے پیران نے کیس کیا کہ امران دن کا لندن میں فلاگ تھا مجھے عدالت لے کے گئے دس مہینے عدالت میں جو انہوں نے میرے سے سوال پوچھا میں نے بتایا میں تو کوئی منکہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھا نام اہمین اتانا وزیر اتانا وزیراعظم تو میرے سے جو سوال پوچھے میں تو ٹرکٹ کھیلتا تھا سب کو پتا تھا جب میں نے وہ فلیٹ کھیلتا تھا میں تو کاؤنٹی ٹرکٹ کھیلتا تھا برطانیوں میں اس کے باوجود ایک ایک جواب دیا میں نے عدالت میں کہ کدھر سے میرے پاس پیسہ ہے خریدہ کب بیچہ کب پاکستان پیسہ بینکوں کے ذریعے لے کے آیا ہے اگر کرکٹر جواب دے سکتا تھا تو نواز شیف تو ملک کا تین دفعہ پرائیم منسٹر تھا یہ کیوں نہیں جواب دے سکتا اچھا جواب وہاں بیٹھ کے بڑا ظلم ہو گیا تمہارے سے اور کہہ رہی ہے کہ میں بے کس کیونکہ عدالت میں بری ہوگی میں بے کسور ہوں بی بی وہ تو بھی زرداری بھی بری ہونے والا ہے قانون تو آپ نے بنائے ہیں اس میں تو کسی نے پکڑا ہی نہیں جا گا اس کا مطلب عارف آسف زرداری جس کو دو دفعہ انہوں نے جن میں ڈالا تھا نواز شریف نے تب تو بڑا کرپٹ آدمی تھا تو اب وہ بری ہوگا تو وہ بے کسور ہو جائے گا اس کا مطلب غلط جن میں ڈالا تھا بری ہونا پاکستان میں سن لو پنڈی اور اس لیے میں آپ کو مارچ کی تیاری کیوں کروا رہا ہوں بیٹی اس وقت جو انہوں نے کانون بنا دیا ہے جو پاکستان کا طاقت بار ڈاکو ہوگا وہ بری ہو جائے گا وہ پاکستان کے انصاف کا نظام میں پکڑا ہی نہیں جا سکتا جس کو وائٹ کالر کرائی کہتے ہیں تو انہوں نے نیاب کے اندر وہ تدریہ کر دی ہیں کہ آج میں طاقتوار ہوں میں پیسہ چوری کروں پاکستان سے ہنڈی والے سے باہر بجوا دوں کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا انہوں نے کانون ہی ایسے بنا دی ہیں اور کبھی کسی ملک میں نہیں ہوا کہ اسیمبلی میں بیٹھ کے کانون بنائیں جو ان کو بچا رہے ہیں ہر کانون بجایا ہے کہ اس کے جو امنمنٹ کیا ہے مہم میں اس میں کسی میں زرداری بچ رہا ہے کسی میں نواز شریف کسی میں شاید فاقان عباسی کسی میں جو باقی ان کے سارے ہیں اور کون پھسے گا صرف بچارے غریب لوگ پاکستان میں جیلوں میں جائیں گیا یہ انہوں نے کیا ہے اور یہ جو نظام ہے سمجھ جاؤ کہ اگر یہ چل گیا اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے آپ کے بچوں کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس نظام میں کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے پندرہ سو سال پہلے کہہ دیا تھا کہ جو قومیں چھوٹے چوروں کو جیل میں ڈالتی ہیں اور بڑے ڈاکوں کو نیم پکڑتی وہ تباہ ہو جاتی ہیں یہ میرے نبی نے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا کہ جو قومیں قانون نہیں قائم کر سکتی انصاف نہیں کر سکتی جیل جس قوم میں صرف غریب لوگوں سے بھرے ہوں اور طاقتوار ڈاکوں سارے لندن میں بیٹھ کے یہ عشیہ کریں اور ملک میں واپس آئیں حکومت کریں لوٹیں اور پھر بار بار جائیں اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے میں اپنی ساری قوم کو تیار کر رہا ہوں کہ یہ جو اب ہم مارچ کریں گے یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی پاکستان کی تاریخ کی پروٹس مارچ ہونے والی ہے یہ ہم اپنے آئین اور قانون کے بیچ میں رہیں گے ہمارا حق ہے پورا منتجاج پورا منتجاج ہوگا اور انشاءاللہ یہ جو اس باری ہم اسلام آباد کی طرف آئیں گے رانہ سنالہ تُبر شباہ شریف اُلتے بھی لگت جاؤ کچھ نہیں کر سکو گے اچھا اب پنڈلی آپ سب عوضے دار ہیں ابھی میں آپ سے حلف روم گا لیکن اس سے پہلے میں آپ کی ساری پنڈلی کی قیادت کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر عوضے دار کو پیمفلٹس دینی ہے حقیقی ازادی کی اور یہ جو پیمفلٹس ہیں یہ آپ نے ڈور ٹوڈور جانا ہے آپ سب نے میرے سے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے ہر یونین کانسل میں ایک گھر نہیں جو آپ نے نہیں چھوڑنا گھروں میں جا کے آپ نے پیمفلٹ پاننی ہے اور آپ نے لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ہم اپنے ملک کے مستقبل کی پولیٹکس نہیں کر رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں ملک کو ازاد کرنے کی جہاد کر رہے ہیں تو آپ نے سب نے میں سے وعدہ کرنا ہے کہ اب سے لے کے تھوڑی دیر میں میں کال دوں گا اب سے لے کے کال تک آپ نے ہر روز اپنے یونین کانسل کے ایک 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 گھر کمر کرنا ہے ایک دور دور جانا ہے اور میں اپنی خواتین کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی سب نے پورا پروگرام بنا کے کوئی علاقہ نہیں چھوڑنا آپ نے اور آپ حیران ہوں گے لوگ آپ کی انتظار کر رہے ہیں قوم تیار بیٹری ہے آپ کی منتظر ہے وہ چاہتے ہیں کہ پارٹی کے تنظیم ان کو لیڈرشپ دے اور وہ لیڈرشپ آپ نے دینی ہے اور میں اپنے سارے ایمپیز کو ایم این ایس کو آپ نے صرف اور صرف اپنڈی میں رہنا ہے اور آپ نے لیڈ کرنا سب کو لیڈرشپ کا کام ہے میرے ایمینز اور ایمپیز آپ کا کام ہے کہ پورا پنڈی اور اس کے جتنے بھی علاقے ہیں سارے جو یورین کل سب کور کرنے آپ میں اپنے آفس سے چیئرمن کے آفس سے میں ہر روز منٹر کروں گا کہ کس کی کیا پرفارمنس ہے جو پرفارمن کرے گا وہ اس پارٹی میں اوپر آئے گا جو پرفارمن نہیں کرے گا جو اس بار پرفارمن نہیں کرے گا مجھے یہ نہ کہنا کہ جی بھر سے زیادتی ہوگی جب ٹکٹس دینے کا بات آئے گا میں پھر سے کہہ دوں یہ پارٹیکس نہیں ہو رہی یہ آپ کے ملک کے لیے جہاد لڑی جا رہی ہے اور میں سارے پھر سے اپنے آبیت کیانی آپ کی ڈیوٹی ہے آپ سے میں ہر روز پوچھوں گا کہ کتنا آئیلیا کور کیا آپ نے کیونکہ وہ وقت تب بڑا قریب ہے جب میں نامس کرنے لگا ہوں اور اس سے پہلے میں آپ کی تیاری پوری دیکھنے چاہتا ہوں ابھی تک مجھے انشاءاللہ آپ کی جانوں کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی محنت کی ضرورت پڑے گی سب ہی محنت کرنی ہے اشتر آپ آمام ایک یہ حرف دیکھنی ہے کسی بھائی کریں کہ حرف ہے سب ہی محنت کرنے چاہتا ہوں سارے کھڑے ہو جائے کیونکہ آپ ایک پہلے آپ نے حرف لیا تھا تنظیم کا اب آپ میرے ساتھ حرف لے رہے ہیں جو ہم اب جہاد لڑنے جا رہے ہیں شبیل ہاتھ اوپر میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کے آئین کی میں پاکستان کے آئین کی ہمیشہ پاسداری کروں گا ہمیشہ پاسداری کروں گا اور یہ کہ میں اور یہ کہ میں اس حقیقی آزادی کے لیے اپنے لیڈر عمران خان کے ساتھ اس جہاد میں اس وقت تک کھڑا رہوں گا جب تک حقیقی آزادی حاصل نہیں کر دیتے حقیقی آزادی حاصل نہیں کر سکتے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو شکریہ اچھا پنڈی ابھی آپ نے حلف لیا اوپر والے کے سامنے آپ نے مجھے مائوس نہیں کرنا اور میری اب آپ سے انشاءاللہ براقات ہوگی مارچ کے اوپر پاکستان زندہ بات